بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں کیونکہ مجھے بھی آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہوتی ہیں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کی تمام مشکلیں پریشانی اللہ پر ختم کر دیں اور آپ کے سگیرہ کے بیرہ گناہوں کو معاف کر دیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے میرا جو پری بھائی عمل ہے وہ بہت پسند کیا ہے اسی کے ساتھ میعجتنا آج جو عمل میں آپ کو پیش کرنے جا رہی ہیں وہ بھی ایک پری کا ہے اور پور ایک لال پری کا عمل ہے اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی پاکمال ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک آپ کو ورد بتا جائیں گا یا ایک عمل بتا جائے گا وہ آپ نے کرنا ہے لیکن پہلے آپ اس کا طریقہ سنیں بروز نو چندی جمعے رات رات بارہ بجے دریا کے کنارے یا کسی نہر کے یا ندی کے کنارے بیٹھ کر اس عمل کو تین سو پیالیس مرتبہ آپ نے ملزانہ چالیس یوم تک پڑھنا ہے اول آخر سو سو مرتبہ درودِ ابراہیمی بھی پڑھیں عمل یہ ہے لا الہ کا کوٹ اللہ کی کھائی جیوے لان پری جو حاصرات جلد گھیر کے لائیے ٹھیک ہے دوبارہ سنیں آپ نے عمل کیا پڑھنا ہے پہلے آپ نے درودِ ابراہیمی ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ کا کوٹ اللہ کی کھائی جیوے لان پری جو حاصرات جلد گھیر کے لائیے جب آپ تین سو بیالیس مرتبہ یہ عبارت پڑھ لیں یا یہ جو عمل ہے پڑھ لیں اس کے بعد دوبارہ سنیں ابراہیمی پڑھیں ٹھیک ہے آپ کا ایک دن کا عمل ختم ہو ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے چالیس دن تک کرنا ہے چالیس یوم تک آپ جب آمل کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے پانچ ادد نوٹی کے پھول پانچ ادد نوٹیوں کے پھولوں کی گجرے لے لیجیے پانچ ادد پوری ایک تھوڑا سا حلوہ سوا کا ادود کی کھیل عمل کے آخری روح لال پری لال پری ایک بزرگ جنب کے ساتھ حاضر ہوگی اور حضر ہوئے اس بزرگ کا حد آپ کے ہاتھ میں دے کر واپس چگی جائے گی توشہ آپ لال پری کو پیش کریں گے جو اپنی چیزیں پکائیں ہیں جو چیزیں ساتھ رکھی ہیں اس کو توفی کے طور پر آپ لال پری کو پیش کریں گے یا دیں گے اور حاضر ہونے پر شک سو سمجھ کے تہ کی جائے گا دوبارہ سے میں آپ کو تفصیل سے پھر دوبارہ سے بتا دیتی ہوں لا الہ کا کھوٹ اور سے اس ملے لا الہ کا کھوٹ ایڈ اللہ کی کھائی جیوے لال پری جو حاضرات جنب جیر کے لائی طریقہ اس کا یہ ہے بروز نو چند جمعے رات بارہ بجے دریا کے کنارے ندی کے کنارے یا چلتی وی نہر کے کنارے اس مل کو تین سو بیالیس مرتبہ بزانہ چالیس یوں تک پڑنا ہے پر اول آخر سو سو مرتبہ رودہ ابراہیمی تہلے پڑے ٹھیک ہے تو پانچ مرتبہ کے پھول کے گجرے ٹھیک ہے پانچ اگر تک پوری ہیں تھوڑا سا خلوا سوا پو دودھ کی کھیر عمل کی آخری روز لال پری ایک بزرگ کے ساتھ تشیف لائے گی حاضر ہوگی اور مسکرانتے ہوئی اس بزرگ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر واپس چلی جائے گی تو شب آپ لال پری کو پیش کریں گے جو چیزیں آپ کو گجرے پھول اور خلوا پوری اور سوا پودودھ کی کھیر بتائی ہے وہ آپ اس کو دوہے میں دیں گے وہ پیش کریں گے کہ آپ یہ لے جائیں ٹھیک ہے اور خاضر جب بھی لال پری ہو تو سو سمجھے اسے شرائط پیش کرنے جائے گا کوئی ایسی غلطی رکھیں گے جس کا آپ کو مقصان ہو یا پھر آپ اس کا ازالہ نہ بگت سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پریوں سے زیادہ لے لیجیے گا کہ آپ کو جب بلائیں گے آپ حاضر ہوں گی آپ ہماری ساتھ نہیں رہیں گی ٹھیک ہے کیونکہ جو کنیاں انسان کے ساتھ رہتی ہیں پھر وہ امیر کے تابع ہو جاتے ہیں بجائے پھر ان کے تابع ہونے کے وہ آپ لوگ ان کے تابع ہو جاتے ہو ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں ٹھیک ہے امیر بہت پیارا ہے بہت آسان ہے کرنے پر کرنے والے پر دیپنٹ کرتا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے ٹھیک ہے محنت کے بعد ہی پھل ملتا ہے محنت محنت کے بعد ہی سلیل ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوشش کیجئے جائیں کہ آپ محنت کریں اور کوئی سلہ بھی اچھا ہی ملے گا اگر آپ دل دور کے بیٹھ جائیں گے یہ کامپور مشکل ہے یہ نہیں اسے کہ کوئی فائدہ تمہیں ہوا کوشش کریں ہمت کریں انشاءاللہ ضرور اس عمل سے فیض پائیں گے اسی کے ساتھ میری ویڈیو احترام کرتے ہیں اتنا ہے خیال رکھیں گا اجازہ دیجئے گا دعا میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کمٹس کیجئے گا اور کوئی بات سمجھنا آئے تو کمٹس بوکس میں کمٹس کریں تاکہ میں آپ کو بات کی باتوں کا جواب دے سکو سوالوگا غلط کمٹس پلیز نہ کریں تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی اور ہمارے مدرسے والے کو بھی تو اس چیز سے استناب کیجئے گا اپنا خیال دکھیں گا اللہ حافظ میرے پیارے پیہنوں بھائیو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے عمل کو پسند کیا اور خاص طرح جو تریعہ والے عمل ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کیا اسی کے ساتھ میں ویڈیو شروع کرتی ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نوچندی جمعیرات کیا ہوتی ہے نوچندی جمعیرات کیوں کہا جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا نوچندی جمعیرات جنات پری ہمزاز مطلعات کیلئے بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ جو چاند چڑھ رہا ہوتا ہے یا چاند کے دنوں کے دن ہوتے ہیں وہ ان کے لئے بہت خوبصور ہوتے ہیں یہ بابرکت عمل ہمیشہ نوچندی جمعیرات کو ہی کیا جاتا ہے کیونکہ نوچندی جمعیرات کو کیے جانے والے شروع کے دنوں کے عمل ہمیشہ بہت بابرکت ہوتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ چاند کے پہلی دنوں کی تاریخیں یہاں سے چودہ دن تک ایک سے لے کے چودہ تک اسلامی مہینے کے دنوں کے حساب سے ایک سے لے کے چودہ تک جو تاریخ آتی ہیں یہ بہت بابرکت ہوتی ہیں ان میں عمل بہت اچھا کیا جاتا ہے عمل بابرکت ہوتا ہے اور بہت بلندی پکڑتا ہے اگر آپ ان دنوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہے اگر آپ کو چاند کی چودہ کے دالے کوئی عمل چھوڑ کرتے ہیں تو وہ پرا عمل ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہاں اگر آپ نے کسی دشمن کے لئے عمل کرنا ہو یا کوئی اور کام کے لئے عمل کرنا ہو تو پھر وہ اتوار کے دن کا عمل سٹارٹ کیا جاتا ہے اس سے لئے نوچندی جمعیرات کو عمل شروع کیا جانے والا عمل بہت بابرکت ہوتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا نوچندی جمعیرات آپ کو میں تفصیل سے بتانے لگی ہوں گوھر سے سننے کہ جب اسلامی مہینے دیکھیں پہلا دن جیسے اسلامی مہینہ جیسے ربی و سانی ہے ٹھیک ہے اس کے پہلے دن پہلی ربی و سانی آئی تھی تو آپ نے پہلی جو انسی تھی اس میں پہلے ہفتے میں یا پہلے دنوں میں ایک دو تین چار پانچ سات میں ٹھیک ہے سات دن ہوتی ہے نا ہر مہینے میں ان میں سے اگر کوئی ہوئی اس میں جمعیرات آ جاتی ہے تو وہ پہلی نوچندی جمعیرات پہ آتی ہے نوچندی جمعیرات شروع کر ہوتی ہے بودھ والے دن کی مغرب کے بعد جو ہندیرہ چھاتا ہے وہ نوچندی جمعیرات کا ہندیرہ چھاتا ہے کیونکہ اسلامی مہینوں کے مطابق یا اسلامی دنوں کے مطابق ہماری رات جو ہوتی ہے یا ہمارا دن جو مغرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگلے جو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے تو جیسا کہ اب بودھ کو مغرب کے بعد اگر آپ کو نوچندی جمعیرات شروع ہوتی ہے تو اگلی جمعیرات کے بودھ کو مطلب اگلی جمعیرات کو جو دن چاہتا ہے وہ اس کی جب رات ہوتی ہے تو اس کی جو رات ہوتی ہے وہ جمعیرات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد یہ داغبور سے سن لیں اسی لئے اس کو نوچندی جمعیرات بودھ والے دن شروع ہوتی ہے اور مغرب تک اس کا وقت ہوتا ہے نوچنگی جمعہ رات کا اور اس کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ جمعہ رات کی رات نہیں ہوتی ہے وہ جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے نوچنگی جمعہ ہوتا ہے نوچنگی یہ مطلب ہوتا ہے نیا جانت ہمیشہ یہ نو کا مطلب جیسے کو چاہتے ہیں نئی ہوتی ہیں یہ نیو ہوتی ہیں یہ دو تیم ایک انگیش میں آجتا تھا اور دو میں آجتا تھا تو نو جن سے ہے نو کو نیا فارسی سوال سے نو پہ لیا گیا ہے اور نیا اس لفظ کو نئے کے ساتھ مدخب کیا گیا ہے تو اس کو نوچنگی جمعہ رات کہتے ہیں جو چاند کی پہلے دنوں کی اتھاریخی ہوتی ہیں ایسے ہی اتوار جیسے نوچنگی تو ہے نوچنگی پہلے دنوں میں یہ پہلے اسلامی دنوں میں جو ایک دو تین سال پانچ سال سال میں جو بھی گناتا ہے وہ نو کہلاتا ہے اسے نوچنگی جمعہ رات نوچنگی پہلے دنوں میں نوچنگی پہلے دنوں میں نوچنگی پتوار نئے جانتے ہیں نو کا مطلب نیا نیا جانتے ہیں نیا شروعات کا جانتے ہیں یہ ہم آپ کو خور سے سنیں نوچنگی جمعہ رات کس کو بیلتے ہیں اور نوچنگی جمعہ رات کو امیاد بہت بلند ہوتے ہیں ہر جو جنات بری جو بڑے بڑے عمل ہیں ان کو اپنے مسخر کرنے کے لیے تسخیر کرنے کے لیے تربو کرنے کے لیے نوچنگی جمعہ رات کا ہے جو بڑے بزرگ ہیں عامی لوگ ہیں انتخاب کرتے ہیں نوچنگی جمعہ رات کا برکت ہوتی ہے کہ ایک ہفتہ گزر جائے دوسرا ہفتہ آجائے اس میں جو جمعہ راتی ہیں وہ نوچنگی جمعہ راتی ہیں اور اس کے بعد جو ہفتہ آتا چار ہفتے ہوتے ہیں نا ایک مہینے میں تو جو تیسرا ہفتہ آتا ہے وہ چودہ سے پلٹ جاتا ہے چودہ کے بعد پندرہ آجاتا ہے چاند گھٹنے لگ جاتا ہے گھٹے دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں خاص پر جناتوں کی عمل ہوتے ہیں یا کوئی اچڑے یا کوئی ہندو جنات سے بکانے کے لیے عمل کی جاتے ہیں وہ چودہ کے بعد کی جاتے ہیں آنے آنے والی ویڈیو میں تمام میں میں آپ کو ایسا سب پتی جاؤں گی دیکھیں مجھے میرے والد نے بہت مہنتے کی بہت زیادہ اس عمل کو پانے کے لیے سیکھنے کے لیے اپنی ساری زندگی اسی عملوں کو میں آپ کو اتنی آسانی سے عمل دیتے ہو رہی ہوں لیکن میرے والد نے پوری زندگی اس میں گزاری کیوں کہ وہ انہوں نے مہنتے کی عمل کو پانے کے مہتزخر کرنے کے لیے مہتزخیر کرنے کے لیے پہلی مہتزخیر کرنے کے لیے تو میری والد نے اتنی مہنت کی تو کچھ آپ کا بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ملاد کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھی تھوڑا بودھاک بنتا ہے کہ آپ بہت مہنت کریں تو کوششیلی کیجئے کہ جو بھی اردھو تکڑے پہلے ایک عمل تکڑے ہر کو نہ تچ کریں پھر ایک عمل بور سے دیکھ چھنکے تو وہ عمل کو پکڑ لیں کیونکہ اس عمل کو پہلے پورا کریں کم نصفان کم نصفان ایک عمل کو تین چلوں میں جو کمپلیٹ کریں تو دیکھیں کیسے ان حاضرات ہوتے ہیں اور ایک دفعہ حاضرات کو اگر آپ نے دیکھ لیا لیں تو تین چلوں میں تو اگر ایک دفعہ حاضرات دیکھ لیں گے تو میں کہتا ہوں کوئی چلنا ایک دن آپ حاضرات کریں دوسروں میں حاضرات آجائیں ایک دن حاضرات کریں اسی آتے زنٹے کے نئے حاضرات حاضر ہو جائیں مثلا صرف آپ کے حاضرات والے آنکھ کو کھولنے کا ہے جو بہتنی آنکھ ہوتی ہیں اس کو کھولنے کا ہے تو آپ جیسے جیسے ہمیں کرتے جائیں گے آپ کو دل مذکورت ہوتے جائیں گے ایک بات موشہ یاد رکھیں گے جب آپ حاضرات کا نصف جائیں گے حاضرات کو ایک دفعہ دیکھیں گے حاضرات کو ہاں اپنے اس لئے ہی شروع کیا گیا کیونکہ حاضرات بہت احسان ہوتے ہیں اس میں یہ نوری عمل ہوتا ہے جنالی جنالی اور کسی قسم کی سختی چلے جیسے قسم کا کوئی مثلا نہیں ہوتا بس زکوات ہوتی ہے زکوات جا کریں وہ حاضرات کو دیکھ لیں حاضرات دیکھنے سے جب آپ ان کی دنیا جانا شروع کریں گے دل مضبوط ہو جائے گا پھر آپ دیکھیں جب آپ ایک حاضرات کر لیتے ہیں تو حاضرات کا جو دنیا تھی پردہ ہے وہ گونٹ ہوئے گا آپ کو دوسری دنیا نظر آ جائیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی مسئلہ صرف ایک دفعہ ہی حاضرات کا ہے پھر انشاءاللہ الحمدلاللہ ساری حاضرات اس کے پر ہر سے ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن بار بار ہر ویڈیو میں بار بار ہر ویڈیو میں اس بات کو حاضرات کے لیے عداب حاضرات کو لازمان دیکھ لیں میں نے اتنی لمبی لمبی ویڈیو بنائی ہے عداب حاضرات پہ سار پہ کاجل پہ اب میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ایک اگر بطی کی بھی ویڈیو جو چیئے نا وہ پوسٹ کر دوں تو آپ اگر بطے بھی بنانا سکھ لیں جیسے یہ اگر بطی چلائیں گے حاضرات ایسا منٹو میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ کی مہر بانی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پلیس پورا دیکھا کریں گوش اسمنا کریں اچھی اچھی باتیں آپ سے سمجھ جائیں گے میری بات کوئی بلت نہیں ہے اس کے بعد جو بھی یہ ویڈیو میں پوسٹ کروں گی اگر بطی کے بارے میں پوسٹ کروں گی جس سے آپ کی حاضرات باکمال سبت اس طریقے سے کرو جائے گی اگر بطی لازمان ہے آپ تو اگر بطی کوئلے تھوڑ سے دیکھائیں ایک اندر آپ نے کولوں کے پر دہکے کولوں کو تو ڈال دینا تو دیکھئے کبھو راکمال خوشبور سے مہت جائے ہیں اور جتنا جی حاضرہ جیسی بھی حاضرات آپ کریں گی مکنہ تیسری اگر بطی ہوگی کھچی چلی آئے گی کیونکہ دیوانہ جو اگر بطی ہے وہ کو پاہل کر دیتی ہے تو میں بہت سستی جو مہنگی والی ہے یا زافران یا اس طرح کی جو لمبی چوری جس کے پر ہزاروں پر زیادہ ہوتے ہیں ویسے بطی میں داؤں گی بلکل غریب ہوگی کیونکہ بلکل سستی سی ہوگی ہم بھی اگر کتی ہیں کیا مطلب کہ سفر کو استعمال کرتی ہیں آپ بھی کاجل بنانے کی سیاہی بنانے کی دوبارہ سے ویڈیو میں اپلویڈ پڑھوں گے پلیس وہ کاجل بنانے وہ مطلب جیسے بچے کے ہاتھ کے اپنے ہتھیلی بے وہ کاجل لگائیں گے دائرہ بنائیں گے ایک روپے جیسے دائرہ بنانے اس کاجل بنانے تو خانزرات کا نظر ہوتے میں اتنی مدد آپ لوگوں کی کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ اور لوگوں کو خانزرات نہ سر آجائیں میں میں حاضرات کیلئے ایک تاویز بھی سنٹ کرتی ہوں ایک تاویز ہاظرات کھولنے کیلئے ویڈیو میں بیٹھ دی تو اس میں ایک تاویز ہوگا وہ آپ نے لیکھ لینا ہے سفید کاجل تاویز لیکھ کر آپ میں کورے چلا کے مغیب کی طرح جیسے مجھ جتان مینا وہ تاویز مینہ اسی طرح جلا دینا پر اس کے بعد حاضرات کروائی گا کاجل رکھی جیئے گا کاجل بنالے عدربتی بنالے تھوڑے سے پیسے رہنے دو تین سور پی میں اگر اتنی میند کر تو آپ بھی کچھ کریں کاجل بنالے عدربتی بنالے اگر بطی کا خور 55 سے مینے گا 55 سنے دو چیز تیسرا میں آپ کو تاویز سنٹ کرتی ہوں جو میرے والد سانت کا ہے تو ان کی اجازت جیسے ملتی ہو تاویز سنٹ میں جلانا جیسے جیسے تریکہ ویڈیو میں بتاؤں گی اسے کر لیجئے گا اسی وقت حاضرات جو بھی کریں گے مدرسہ چلتی ہوں بس اتنا دی جیسے میرے مدرسہ کے بچوں کے دعا کر دی جیسے میرے شایئے سسکرائب کر گے بہنوں بہنوں بہنے سوئیے کس نہیں کر سکتی بہنے 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 اتنا نایاب عمل میں دے رہی خاص خوات ہی بہنے جو لڑکی ہیں آپ کی مائیں بہن ان کو دیں یہ وہ کر سکتے ٹھیک مرتو کار ہی کر سکتے ہیں میرے ہر عمل کو لگے میں بہنے سکتے اسے کے ساتھ چاندے ویڈیو کو شیئر کریں تاک کہ اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تا کہ ہمارے تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا سر رب کعبہ مجھے معاف کر دے